آل دفعہ نمازیں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو لیڑ جاتے ہیں اگلی صبحوں میں جگہ ہوتی ہے جیسے سنائی میں بیٹھ رکھا ان کو فیلان کے اگلی صبحوں میں جا کے بندہ بیٹھ سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے گناہ کار تو نہیں ہوتا خطبہ ہو رہا ہونا تو مسجد میں جب داخل ہونا تو جہاں جگہ بلی وہاں فوراں بیٹھ جانا ہے فنائی مسجد میں تو چل سکتے ہیں فنائی مسجد وہ جگہ ہوتی جو مسجد کی مسالے کے لیے مسجد کے کاموں کے لیے وہ بنائی جاتی ہیں تو یہ جو فنائی مسجد ہے تو وہاں تو خطبے کے دوران چل کر مسجد جو عینے مسجد جو کہلاتی ہے اس میں اس کے لیے آ سکتا ہے اندر جیسے آئیں گے نا اور خطبہ بھی جاری ہے تو اب آگے نہیں بڑھیں گے بس وہیں بیٹھ جائیں گے کہ مسجد میں خطبے کے دوران چلنے کی شرحن جائز نہیں ہے اس کا یہ مسئلہ ہے رہی ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے ہیں گردنیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہ پھلانگیں تو گردنیں پھلانگیں یا کندیں پھلانگیں تو اس طرح مطلب جانا تو یہ مطلب ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جہنمیوں کا پل بنایا جائے گا لوگ اس کو روندتے ہوئے کچلتے ہوئے اس سے چل رہے ہوں گے تو یہ مطلب سخت عذاب ہے اس کی وعید ہے قیامت کے عذاب کی تو اس لئے ہرگز ہرگز آگے بڑھنا نہیں یہ بھلے جگہ ہے ہاں جب جماعت قائم ہوگی نا تو اس وقت تو آگے بڑھنا ہی ہوگا صفحیں مکمل کرنی ہیں وہ کونوں تک دونوں کونوں تک صفحیں کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد ہی دوسری صفح شروع ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی